اسلام علیکم کیسے ہیں تمام ویورز امیدہ کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے پی پی ایسی کے تھرو انسپیکٹر کی جوبز انانس ہوئی ہیں پنجاب پولیس ایکسائز ٹیکسیشن میں کس طرح آپ نے اپلائی کرنا ہے تمام جہاں ریکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کی ہنڈر پوسٹ ہیں آل اور پاکستان سے اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے اٹھارہ سے جو ہے وہ تیتی سال تک اس کی جو ہے وہ ایج لیمٹ رکھی گئی ہے سب سے پہلے نمبر پہ یہاں پہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ایڈورٹائزمنٹ منٹر کر رہا ہوں اس کو بھی آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ نمبر آف روکنسیز ٹھیک ہے جی جس میں جو ہے وہ اڈیشنر ڈریکٹر جنرل ایکسائز ٹریکشن پنجاب آل پنجاب ٹھیک ہے جی اس میں جو ہے وہ ٹوٹل نمبر پوسٹ ایک ہے اور ایک جو ہے وہ کوئٹہ بیسیز پر ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ ریجین اے اینڈ بی اینڈ سی لہور لہور میں اس میں اوپن میریٹ ٹونٹی اس کی جو ہے وہ کنسیز ہیں اکتیس اس کی ٹوٹل پوسٹ ہیں جس میں اوپن میریٹ ٹونٹی ہیں تھری پرسنٹ پیشر پرسنٹ کوئٹہ جو ایک ہے آگے فائی پرسنٹ منورٹی کوئٹہ ٹو ہیں پندرہ پرسنٹ وومن کوئٹہ آٹھ ہیں آگے ہمارے پاس ریجین ڈی لہور ہے جس میں لہور قسوش اس کے علاوہ چار پوسٹ اس کی ٹوٹل پوسٹ ٹھیک ہے جی چار ہی ٹوٹل ہیں اس کے علاوہ جہاں یہ اوپن میریٹ پہ رہوں گی آگے گجرانوالہ ہے گجرانوالہ میں سے حالکوں نروال جس میں اوپن میریٹ ایک پوسٹ ہے اور اس میں جو ہے تری پرسنٹ جو ہے وہ پرسنل کوئٹہ ایک پرسنٹ ہے دو اس کی ٹوٹل پوسٹ ہیں آگے آپ دے سکتے ہیں سرگودہ سرگودہ میں بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹوٹل وکنسی سائیوال فیصلہ باد ملتان بہاولپور راولپینڈی ڈیرہ گازی خان ٹھیک ہے جی تو گرینڈ ٹوٹل یعنی ٹوٹل اس کی وکنسی جو ہیں وہ ہنڈرڈ ہیں جس میں اوپن ایمیڈی پر آپ کی سیمیٹی ون پوسٹ ہیں آل ور پاکستان سے اور تھری پرسنٹ جو ہے وہ سپیشل پرسن کوئٹا اس میں جو ہے ٹوٹل وکنسی پانچ ہیں اور فائی پرسنٹ منوروٹی کوئٹا اس کی ٹوٹل وکنسی چار ہیں اور اس پندرہ پرسنٹ وومن کوئٹا اس کی ٹوٹل وکنسی بیس ہیں اور آل ور آپ کی وکنسی بنتی ہیں ہنڈرڈ بہت شاندار موقع ہے اپلائی کرنے کا اب آپ نے اپلائی کس طرح کرنا ہے وہ آپ کو بتا دوں پہلے آپ کو اس کی ایج لیمٹ وغیرہ کا جو کریٹریہ بتا دوں بیسکل سکسٹین ہے ایج لیمٹ آپ کی میل کی اٹھارہ سے پچیس سال ہے فار ویرز کا جنرل ایکسیشن تیس بنتی ہے فی میل کی اٹھارہ سے پچیس سال آٹھ ویرز کا جنرل ایکسیشن تیتی سال بنتی ہے اس کے علاوہ دو مثال آپ کا جو ہے وہ پلیس و پوسٹنگ کے حساب سے ہونا چاہیے جنرل میل فی میل دونوں پلائی کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ سلیبز فار ریٹن اگزیمنیشن ٹیسٹ صحیح ہے تو وہ بھی آپ کو میں بتا دوں تو یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں آپ کا جو سلیبز ہے وہ یہاں پہ لکھا ہوئے ون پیپر ایم سی گیوز ٹائپ ہوگا جنرل ایبلیٹی ریٹن ٹیسٹ ہنڈر مارک سا ہوگا اور نائنٹین نائنٹی منٹس آپ کو جو ہے وہ دیے جائیں گے جس میں انکلیوڈ جنرل نولیج جائے پاکستان سٹڈی ہے کرن فیرز انسلامی سٹڈی ہے جنرل فیر نون مسلم کینڈیٹس کے لیے ہے اس کے علاوہ جیوگرافی بیسک میتمیٹس انگلیش اردو ایوریڈی سائنس اینڈ بیسک کمپیوٹر سٹڈی ہے یہ آپ کا سلیبز انکلیوڈ ہے ہنڈر مارک سے آپ کے جو ہے وہ ایم سی کیوز ہوں گے نائنٹی منٹس آپ کو جو ہے وہ ٹائم دیا جائے گا اب جب کلوزنگ ڈیٹ اس کی 26 جون دوزہ 24 ہے لاسٹ ڈیٹ ہے ٹھیک ہے جی اچھا جی اپلائی آپ کس طریقے سے کرنا ہے اپلائی آپ کا جو ہے وہ ppsc.gov.pk کی ویب سائٹ سے ہوگا یعنی پنجاب پبلک سرویس کمیشنر کی جانب سے یہ جوبز انہوں سے ہوئی ہیں تو وہاں سے جو ہے وہ آپ اس کے طرح ہی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ آپ نے www.ppsc.gov.pk کی ویب سائٹ پہ جو ہے وہ جانے ہیں وہاں سے سمپلی اپلائی کرنے کے اہل ہوں گے ٹھیک ہے جی اور یہاں پہ فردر ڈیٹیل کو آپ نے اچھے طریقے سے دیکھ لینا ہے پڑھ لینا ہے اچھے طریقے سے پھر آپ نے اپلائی کرنا ہے تاکہ اپلائی کے بعد جو ہے وہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ نہ بنے ٹھیک ہے جی امید ہے کہ تمام پوائنٹس آپ کے کور ہوں گے ہوں گے اگر کوئی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں یہاں پر ایک جو ہے وہ بولڈ کیا ہوا بلیک کلر میں یہاں پہ آپ دے سکتے ہیں یہ بھی آپ نے اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اپلیکنٹس آر ایڈوائز تو ڈیپوزٹ فی آن لائن یعنی آپ کی ڈیپوزٹ بھی فی ہوگی اس میں جو ہے وہ بھی آپ نے آن لائن سمیٹ کروانی ہے وہ چاہے جائے کیش ایزی پیسہ یو پیسہ کے تھو آپ جائے وہ کروا سکتے ہیں یہاں بینک کے تھو ٹھیک ہے جی تو تمام پوائنٹس کور کر دی ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے بل ایکنوں پریس کر لیں تیاری کرنا چاہ رہے ہیں سکرین پر نمبر یہاں سے رابطہ کر سکتے ہیں واتساک گروپ جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو ڈیسکرپشن میں لیکن دی رہاں سے واتساک گروپ بھی جوائن کر سکتے ہیں ملتے ہیں اس ویڈیو میں تب کے لیے اللہ حافظ پاکستان